اسلام علیکم ناظرین ایمار نیوز ہیڈلائنز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلے میں ہوں راجدہ حفیظ سعودی سفیر نواف بن سعید نے پاکستان کیلئے اعلان کرتا مالی موہنر جل فرانک کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہاں کہ رائل کورٹ سے منظوری اور مفاہمت کی یاداشت پر دستخط کا انتظار ہے اس خیالات کا اظہار پاکستان میں تائن ناظرین سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید نے ایک انٹرویو کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ آئندہ چند روز میں ایمار یوز پر دستخط ہوں گے اس کے بعد سعودی عرب پاکستان کیلئے اعلان کردہ مالی موہنر جل فرام کرے گا ان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو ایک عزیز ملک سمجھتا ہے پاکستان کو گہرے اور مضبوط تعلقات کا حامل عزیز ملک تصور کرتے ہیں اس لیے امید ہے کہ مستقبل میں پاکستان سے تعلقات مزید مستحقم ہوں گے پاکستان میں کرونا سے مزید دو افراد جان کی بازی ہار گئے اور 391 نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 38,524 ٹیس کیے گئے جن میں سے 391 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے 9 ہلاکتیں ہوئی سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ 1.01 فیصد رہی وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤت کا کہنا ہے کہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستانی برامداد میں اضافہ ہو رہا ہے اپنے تاثر بھیان میں مشیر نے کہا کہ امریکہ برطانیہ اور چین کو روان مالی سال کے پہلے ماہ میں برامداد میں اضافہ ہوا امریکہ کو روان مالی سال برامداد میں 33% کا اضافہ دیکھنے میں آیا رزاق داؤت کا کہنا تھا کہ چار ماہ میں امریکہ کو دو ارب 8 کروڑ ڈالر کی برامداد رہی گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں ایک ارب 55 کروڑ 80 لاکھ ڈالر برامداد تھی فرانسیسی شہری نے ہزاروں فیٹ کی بلندی پر اڑنے والے گیس کے گبارے پر کھڑے ہو کر ورڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق فرانسیسی شہری نے اپنے سابقہ ریکارڈ کو توڑتے ہوئے ایک اور نیا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر کے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا ریپورٹس نے بتائے گیا کہ اٹھائیس سالہ فرانسیسی شہری نے 3637 میٹر کی بلندی پر اڑنے والے گبارے کے اوپر ڈیڑھ گھنٹے تک کھڑے رہے اسے قبل انہوں نے 1200 میٹر کی بلندی پر کھڑے ہو کر ورڈ ریکارڈ کائن کیا تھا آئی سی سی مینز ٹی ٹوانڈی ورڈ کپ دو ہزار اکیس کا فائنل چودہ نومبر کو دبائی میں کھیلا جائے گا پاکستان حالیہ ورڈ کپ میں اپنے دو میچز اسی گراؤنڈ میں کھیلے جا چکے ہیں پاکستان ٹیم موتہیدہ عرب امارات کے سرزمین پر مسلسل سولہ میچز میں ناقابل شکست ہے واضح رہے کہ ٹی ٹوانڈی ورڈ کپ دو ہزار اکیس میں پاکستان واحد ناقابل شکست ٹیم ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنی میز بان راشتہ حفیظ کو دیجئے اجازت اللہ نگمان